جمال الوجود بذکر الانا و تصق الحیات بنور ہودا چلیں یہ تو ہوئے نا پرائے ان کو تو چھوڑیں ہمارے والوں کا کیا حال ہے آپ کہیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کے ہاں اس کی مثال نہیں ہے ملاد النبی منانے کی صحابہ کے ہاں اس کی مثال یہ آیا کہاں سے اب اس میں امام اہل سنت مولانا سرفراہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ سن لیں کہ یہ آیا کہاں سے ہے حضرت نے لکھا ہے کہ پوری چھے صدیوں گزریں کہ اس کا کہیں مسلمانوں میں نام نشان نہیں تھا کتنی صدیوں عیسائیوں میں کتنی تھی ہمارے ہاں ساتویں صدی میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا ذکر آگے حضرت نے کیا ہے وہ بادشاہ تھا مظفردین کروکری یہ آیا ہے ساتمی صدی میں سن چھے سو تیس میں مر گیا تھا یہ آیا ہے اور اس نے اس کی بنیاد رکھی ہے لیکن آپ تاریخ میں پڑھ لیں اس میں ہسارے حوالے موجود ہیں وقت نہیں جو میں پڑھ سکوں لیکن اس میں لکھا ہے بلکل ہی فضول خرج قسم کا اور علماء حق کے خلاف چلنے والا آدمی تھا اور اس کو ایک شخص ملا ایک شخص ملا جسے مولوی کہا جاتا تھا اس دور میں اس نے اس کو جواز فراہم کیا کہ کیسے کرنا ہے آخر لوگ تو ان سے پوچھیں گے ایک نئی چیز شروع کر رہے ہو اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے اس نے پیش کیا اور وہاں سے ان کا کام چلا یہ کون سی صدی میں ہوا اور ابتدا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ سب نہیں تھا جو اب ہو گیا ہے آپ نیٹ کھول لے کے دیکھ لیجئے کہ اللہ نہ کرے کیا ہو رہا ہے صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اب یہ کہہ دینا کہ جی حرج کیا ہے یہ کوئی ثبوت نہیں کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو حوالے دکھاتا اس کتاب میں یا ترمزی شریف میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے میں خلاصہ پہ پیش کر رہا ہوں ایک صاحب کو چھینک آئی چھینک کا جواب کیا ہے بولیں اچھا اس نے پتا ہے کیا کہا الحمدللہ میں آپ کو دکھا دوں تو زیادہ اچھا آپ یہاں سے دیکھیں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ یہ دیکھیں حضرت نافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ والسلام علا رسول اللہ کہا کیا کہا حضور پر سلام ہی پڑا ہے نا میں آپ سے پوچھ دیا یا کوئی قتل کر دیا تھا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وسلام علا رسول اللہ پڑا تو حضرت نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علا رسول اللہ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا بلکہ حکم دیا ہے اس موقع پر کہ جب چھینک آئے تو اس طرح کہو الحمدللہ علا کل حال اب حضرت نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو موقع تم نے انتخاب کیا یہ نہیں ہے سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے پیدائش نبوی کا کوئی منکر نہیں ہے مروجہ سے منع کیا جاتا ہے اس لیے کہ منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب باقی باتیں تو بہت ساری ہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائیں بات وہی ہے جو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمائی تھی کہ وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیے ان کاموں سے کبھی خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی کا واقعہ آپ پڑھیں ایک صحاب کو نماز پڑھتے حضرت علی نے دیکھا عیدگاہ میں حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم ہے تجھے یہ نماز دوزخ لے جائے گی وہ کہنے لگا حضرت نماز اور دوزخ فرمایا اس موقع پر جو تو پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑھ کر عشق رسول کون ہوگا صحابہ سے بڑھ کر متوے سنت کون ہوگا ہم کہتے ہیں صحابہ سے آج دکھا دو اہلن سالن نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو پھر ہم وہ نہیں کر سکتے جو نہ اللہ کے رسول سے ثابت نہ صحابہ سے ثابت نہ ہی آئیمہ مجھتہ دین سے ثابت بلکہ ایک عالم نے لکھا ہے اہل سنت کے کتنے مذہب ہیں چار ہیں نا ہنفی شافی مالکی ہمبلی اور یاد رکھو یہ آج سے نہیں ہیں یہ بھی وسوسہ ہے کہ جی یہ چار کہاں سے آگئے ہیں یاد رکھیے گا بعد والوں پہ اعتراض نہیں کرو بعد والوں نے یہ پہلوں سے ہی لیے اس لیے ان عالم نے تو دعویٰ کیا ہے کہ چاروں نے ملاد و نبی منانا ناجائز لکھا ہے مانانا یا منانا مانانا یا منانا وما علینا اللہ البلاغل